موسیقی 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 ایک جگہ پر بیٹھ کر باتچیت کرنا اور خطے میں امن کے لیے آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے پاکستان نے جو مودی صاحب جنگ مسلط کر رہے تھے اس حوالے سے بڑا پوزیٹیو اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑے اور اچھا رسپنس دیا میں بات کروں گی کہ ہندوستان اپنی نیت ٹھیک نہیں کرے گا ان ساری چیزہ افغانستان میں بھی پاکستان کی موجودگی ہے تو اندوستان کی بھی بڑے پیمانے پر موجود کی ہے چونکہ وہ ساری منفی سرگرمیاں کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں بلوچستان کی باتیں آپ جانتے ہیں ہم کئی دفعہ شو میں کر چکے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو آپس میں اب افغان مفاہمتی عمل جو ہو رہا اس وقت لگیلی ہمارے وزیر خارجہ موجود ہیں شاہ محمود قریشی نے ایک جملہ بولا کہ افغان مفاہمتی عمل نہ آسان تھا نہ ہے اور نہ ہوگا تو یہ آسان نہیں ہے جو گنجلک ہو جاتی ہیں چیزیں اتنی اُلج جاتی ہیں تو پھر ان کو سالو کرنے کے لیے ان کے حال کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بڑا وائزلی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے ہماری مشرقی اور مغربی سرد پر کہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے صاف زیرہ اس کا جو سارا جاتا ہے کریڈٹ وہ اندوستان کو جاتا ہے اب اسی طرح آگے چلیں تو ایران کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے نیٹورک کو ختم کرنے پر بات چیت ہو رہی ہے اس وقت طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں یہ سارا چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب سامنے والی چیزوں کو ہم کس طرح لے کے چلیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں جہاں ہم نے مضبط پیغام دیا وہاں اندوستان کا بڑا پسندیدہ نغم ہے بندے ماترم بندے ماترم یعنی ان کی موویز میں بھی بڑا استعمال ہوا جو فلمیں بڑے شوق سے دیکھی جاتی تھی تو بندے ماترم کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں تو سارا ہی منفی پیغام ہے کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اتنا ستر سالوں سے منفی پیغامات کا سلسلہ آپ جا کے ختم کس طرح ہو یا کم کس طرح ہو تاکہ خطے میں امن کی طرف آگے پڑھیں اب ہم بات کریں گے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان کا ایشو ہم سب جانتے بھی ہیں کہ بیسک کیا تھا لیکن جنہوں نے زیادہ اس پر کام کیا ہوتا ہے ان کی رائے ضرور لیں گے اور پھر یہ جو ہندوستان کی ذہنیت ہے اور مودی سرکار کے مسئلے اور کشمیر کا مسئلہ نہ حال ہونا خطے میں امن کے لیے ان ساری باتوں کو کیسے ایشوز ہیں کیا سالف کیسے کیا جائے ایشوز پر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے لیکن ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے اور بعد میں بریک کے بعد سلوشن پر ضرور جائیں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اب اس نئی صورتحال میں کیس طرح ہم آگے بڑھیں میرے صد پہلے جو مہمان ہیں ہم نے اپنے شو میں بھی کہا تھا کہ افغانستان ایشو پر آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے بڑی اہم ریسرچ کی ہوئی ہے اس پر مہر افغان امور مہر انٹرنیشنل افیرز پروفیسر منصور اکبر کنڈی خوش آمدی میرے دوسرے مہمان ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بیریسٹر افضل حسین خوش آمدی بیریسٹر افضل حسین پروفیسر مقصود جعفری کے سابزادے ہیں اپنے طور پر بھی ان کی شناخت ہے لیکن کشمیر کے مسلمر اور اندوستان کی پولیس پر ہم ان سے بات کریں گے پروفیسر ہم نے جو بات کی خطے میں آمن کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو جن ممالک ہم نے نام لیے ان ساروں کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل کا حال ہونا کرنا بات چیت کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے اس وقت طالبان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں یہ بھی اچھا قدم ہے کہ امریکہ پاکستان طالبان ان سب نے اس طرف آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں افغان جو آپ نے ریسرچ پیپر کیا وہ کیا تھا اس میں آپ نے کیا دیکھا تھا کہ یہ قوم کیا ہے ان کے ایشوز کیا دیکھیں میں نے جو اپنا پی ایش ڈی مکالہ لکھا تھا وہ افغانستان پر لکھا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا ریولوشن این کاؤنٹر ریولوشن این افغانستان میں نے کچھ زہر شاہ کا پیرٹ ہسٹوریکل کانٹیکس میں لیا تھا پھر جو سکسٹی فائف کا آئین بنا تھا اور دعوت پرائی منسٹر بنا تھا پھر دعوت کا کو ہوا لیکن مین جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جب سیونٹی ایٹ میں سور ریولوشن آیا سور اپریل منت کو کہتے ہیں اپگین کیلنڈر میں اس کے بعد پیپلز ڈیموکراتک پارٹی آئی اس وقت ترقی ان کا پریزیڈنٹ تھا انہوں نے ریفارمز لائی کچھ ان سے غلطی ہوئی کچھ وہ ایمبیشس تھے کچھ اپنے سماجی روایات کو نہیں سمجھ سکے لیکن وہ چینج چاہتے تھے افغانستان میں اگر وہ روایہ اگر وہ جو چینجز لائے تھے کامیاب ہو جاتی ہیں تو آج افغانستان ایک اچھا خوشحال ملک ہو سکتا تھا اینی ہو اس کے بعد پھر ریزیسٹنس ہوئی جس کو میں نے کانٹر ریولوشن کانٹیکس میں لیا تھا چونکہ جب آپ پی ایش ڈی کرتے ہیں تو ایک تیوراٹیکل فریم ورک میں آپ کو دینا پڑتا ہے کہ ایک ہوتی ہے دہشتگردی کرنا تخریب کاری کرنا وہ ایک الگ چیز ہے جہاد کرنا ایک الگ چیز آزادی کے لئے قومیں جہاد کرتی ہوتی ہیں غلام تو نہیں افغان قوم کی آپ اس کی جانتے ہیں کہ وہ غلام نہیں رہے کبھی نہ رہیں گے دیکھیں جی میں تو اسلام ایک سکالر نہیں ہوں لیکن جو میں نے جہاد کو تھوڑا بہت پڑھا ایک ہے اپنے نفس سے لڑنا جو کہتے ہیں کہ بڑا جہاد ہے یہ کون میں تو آزادی کی جانگ ہے اور ایک ہے ناانصافی کے خلاف لڑنا مطلب ہے وہ کس ڈیفرنٹ لیول پہ ہوتی ہے بیلیسٹر سب باتی ہیں یہ اس کو لیگلی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو میرا جو تھا افغانستان پہ دیکھیں افغانستان کے بارے میں ایک چیز کہی گئی ہے اب اردو میں اس کو کیسے کہ you can rent افغانستان out but you can't buy it اس کو میں آسان بتا دوں افغانستان کو قبضہ کرنا مطلب ہے گر پاکستان جیسے آرمی اس کو اٹیک کرتی دو دن میں قبضہ کر سکتی تھی وہ ٹریڈیشنل ملت تھا اور اس کی نریکلر آرمی تھی سوویت یونین نے اٹیک لیکن اس کے بعد وہ ایک تو ریزیسٹن شروع ہوتی ہے جس کے پیچھے قبائلی روایات ہیں اسلامی روایات ہیں ان کو نہیں ختم کیا نہیں ہو سکتا اور آج امریکہ یہ دیکھو بہت سکالر نے انکلوڈنگ مجھ جیسا جنہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ جنگ ہر چکا ہے جو پہلے بارہ مہینے گزرے ہیں وہ بڑے ڈیسائیسف تھے امریکہ کچھ نہیں کر سکا اور سن چار میں پھر ان کا آئین آیا یہ تو اشرف غنی نے آ کے ان کو کہا کہ دیکھیں نہ آئین کا کچھ فیدہ ہے نہ اس پارلیمنٹ کا کچھ فیدہ ہے اور نہ کچھ ہونے والے جب تک آپ کو یہ تالیبان فیکٹر کو رول آؤٹ نہیں کریں گے ویسٹ کا یہ خیال تھا کہ تین چار رہینے میں تالیبان سارے سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے بتا ہے پروفیسر آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن امریکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ جیسے انہوں نے افغان جو تھے احکمران ان کو اپنے انڈر کیا ہوا ہو تو شاید وہ سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا پٹھو بنا کے احکمرانوں کو بھی کام نکالا جاتا اور کول مارکس نہیں جلگا دیا بہت بڑا فلاسفر تھا جو بھی اس کو آپ کہیں اس نے کہا تھا کہ قوم تاریخ بناتی ہیں کوشش کرتی ہیں جو بڑی بڑی تختیں لیکن تاریخ جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے نہیں بنتی ایٹیز رادر سرکمسٹانسز ایسی جو ہوتی ہیں ان کے ثروب بنتی ہے بہرحال اس وقت افغانستان میں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم بیر نکلیں شاید آپ کے پروگرام میں کسی اور میں میں نے کہا تھا اگر آج ٹرمپ بھی اس آرمی کو بیر نہیں نکالتا ہے تو چودہ ہزار تو جو الیکشن ہونے والا ہے ڈیڑھ دو سال کے بعد اس میں ڈیموکرائٹ کا پہلا نعرہ یہی ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ پہلے الیکشن جیت جائیں ٹرمپ مقابلہ ہوگا اگر ٹرمپ کا جو الیکشن ہوگا تو افغانستان فیکٹر بیر ایمپورٹن دوسری بات یہ ہے امریکہ اس چیز کو ہائلائٹ نہیں کرتا بہت بڑی قوت ہے اقتصادی کہ ان کا بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے وہ ناکام بھی ہے اور آپ کو محسوس ان چیزوں کو پروفیسر آپ آکے وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں جیسا آپ نے کہا ہم دوبارہ آئیں گے دیکھیں میں آپ کی طرف جب ہوں گی ریولیشن لانا اٹسیلف بڑی ایمپورٹن بات ہوتی ہے لیکن اس ریولیشن پہ کانٹر ریولیشن ہو جائے تو کیا وہ ریولیشن سارا دسٹرائی ہے لیکن افغانستان کا جو انقلاب تھا دو قسم کے انقلاب ہیں ایک ہے فرام اباؤ ایسے کوئی ملٹری کو ہو جاتا ہے تو چینج ایران ریشیا یا فرانس میں آیا فرام بیلو جب مصر آ جاتی ہیں سٹریٹ پہ وہ زیادہ امپورٹن ہوتا ہے یہ وہ ریولیشن نہیں تھا مصر والا یہ ملٹری کو تھا کچھ جنرلز اور کرنا لے کٹھے ہوئے تو اس لیے بھی کانٹر ریولیشن اور اس میں یہ تھا کہ دعود واس کھل یہاں افغانستان کے تو حالات یہی ہیں اس میں عوام نے نیچے کی سطح سے انقلاب نہیں لے کے آئے کوئی بھی کسی طرح کے یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان ایشو پہ جن کے اب ان پر آگے ہم بڑھیں گے کہ سلوشن پر بھی تھوڑا تھوڑا جائیں گے سلوشن پر جب ہم جا رہے ہیں ہندوستان کی نفسیات کو افضل میں یہ جاننا چاہی ہوں کہ ہمارے حکمرانوں سے بات شروع ہو رہی ہیں ان کی کہیں ہیں کہ ملک کے زمدارت ہوتے ہیں ہندوستان کی نفسیات پاکستان بننے سے پہلے ان کے جو وہاں کے حالات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی مطالبہ بھی کیا گیا ورنہ مزے مزے سے نہیں رہ سکتے تھے ابھی تک مسئلے نہیں حال ہو رہے ہیں اس نفسیات کو ہمارے حکمران اچھی طرح اگر سمجھ لیں وہ انہوں نے ہمارے جو گزر گیا ہیں قائد آزم سے آگے بڑے بڑے رانماء بڑے بڑے سکولرز وہ اب نہیں رہے یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہندوستان کی ملکوں کی نفسیات ان کے حکمرانوں کی عوام کی نفسیات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جلدی سے ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں دوستیاں کر لیتے ہیں ایک چیز کشمیر ایشو اتنا آگے گیا ہوتا ہے پر روارس چلے جاتے ہیں اندوستان کے مہودی کی جو پولیسیز ہیں یہ کوئی نئی تو نہیں ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے درمیان میں ان پر اتبار کر کے غلطی کی تھی ان کی ایک نفسیات ہے جس کو حکمرانوں کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں اس میں آپ نے بڑا ڈیٹیل کوسٹنگ کی ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہوا وہ دو کومی نظریہ کی بنیاد پر ہوا دو کومی نظریہ جو ہے اس کو آج بھی بھارت میں جو لوگ ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں حالانکہ وہ پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن اس کی یہی ہو رہی ہے کہ سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ پاکستان کے وجود کو آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ جب اکھنڈ بھارت کا جو ہے نعرہ بار بار لگایا جاتا ہے یا جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو وہ بات ایسے کرتے ہیں کہ سردیں نہ رہیں تو وہ پاکستان کے وجود کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں ایک چیز یہ ہم کی نیت ہے جو مستقل ہے وہ ایک نائب بنانا چاہتے تھے اپنا اسے اپنے پیچھے پیچھے لگا کہ پاکستان کو تو وہ تو ہوا نہیں ہے تو ایک ایٹمی قوت بن گیا اپنے پورے بھوز اللہ تعالیٰ نے مربانی کی کہ پاکستان میں ایٹمی قوت بھی بنا اور جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس اٹومک پالسی کے اوپر نہیں کوئی کیا یہ اچھی بات ہے اور اس میں اہم روز اپنے پاکستان کے سر براحان تھے انہیں بہت اہم روزا پلے کیا کہ انشور کیا کہ اٹومک پلان ہے نیکلی پلان ہے اسہ ہماری کھا نہیں ہے تو ہماری کیا ہے جو ٹھیک ہے گھاس کھا لیں گے پاس اس پر اس کو لیں گے اور اب ہمیں کو پیچھے نہیں کرنا اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوڑنیٹی اس کو انشور کیا ہے پاکستان کے اٹومک پاور ہونے لیے اگر آج یہاں ہم نے کمرو بائز نہیں کیا اور بہت اچھی بات ہے تب ہی ہم اس معاملے میں سٹرونگ ہیں ابھی بھارت نے جو حملہ کیا تھا چھپ چھپا گیا ہمیشہ کرتا ہے تو ہم نے بے شک مذبت جواب دیا لیکن مو توڑ جواب بھی دیا ہندوستان کی جو نیت ہے پاکستان کو تسلیم نہ کرنا اپنا ایک اسسٹنٹ انہوں نے بنا کر رکھنا تھا خود ایک بڑی گیم اور بڑی کنٹری کے طور پر آنا تھا اس نیت کو ہمیں مستقل طور پر جیسے اٹائمک ہونے پر ہم دوسری بات نہیں کرتے ہم اس پر دوسرا موقف نہیں اختیار کر سکتے ان کی پالیسیز کو ان کی نیت کو کہ پاکستان کے بارے میں وہ کبھی بھی اچھا نہیں سوچتے ہمیں مستقل بنیادوں پر فیصلہ کرنا چاہیے ہمارے کمرانوں کو ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے کشمیر ایشیو ریلیٹڈ جو کہ بسکلی کیابنٹ سے پروپریلی اپرووڈ ہو اس میں انترلیکشل ایمپٹ ہو لیگل جو انٹرنشنل لوگ سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی انپٹ ہونا چاہیے اور جتنی بھی گورننٹس آئیں چینج آف گورننٹس سے کشمیر کے جو سپیسیفک پالیسی ہے اور کیسے اس کو ڈیلی بنیاد پر 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 چینج نہیں ہونا چاہیے اس میں جو ہے مطالبہ کیا جاتا ہے بار بار جگہ جگہ اس چیز کو جو کہ کہ کشمیر دیسک جو ہے وہ قائم کیے جائیں وہ کسوے میرے شو میں بھی ساروں نے یہی سینئرز ماشاءاللہ آپ کی طرح انہوں نے بالکل کہ ہر جگہ کشمیر دیسک میرے حال آپ دیتے شاید ایک دو سال پر میری کتاب کشمیر نیومن رائٹس دو دھائی سال ہو گئے ہیں تو اس میں بھی میں نے چیز کو ہیلائٹ کیا ڈیفرنٹ آرٹکلز میں اس کو ہیلائٹ کیا بہت سو انٹیلیکشول رائٹرز نے اچھے اس میں ہرڈل کیا اب مجھے بتائیں کہ اس میں برای راست بھی حکومت سے کہا تھا کہ ہر جگہ کشمیر دیسک برطانیہ اس وقت ہمارے ساتھ دیکھیں اس وقت ایک مووو ایسی ہے جس میں کشمیر کے ایشو پر لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کمیلیٹی کیا بات کریں ایسے میں دیسک فورم کیوں نہ کاری کے دیکھیں انڈیا پاکستان میں کشمیر ایک نیوکلیر فلاش پوائنٹ ہے اور میرا پرسنل ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے مزید کہ یہ واقعی ایک نیوکلیر فلاش پوائنٹ ہے دیکھیں نیوکلیر فلاش پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ جنگ ہو یا کوئی نیوکلیر جنگ ہو کنونشنل وارک کے بھی ہم حق میں نہیں ہے پیس ہونا چاہیے ایک نومک سٹیبلیٹی ہو ایک نومک ٹریڈ ہو ساری چیزیں ہو لیکن وہ پریکٹیکلی پوسبل نہیں ہے جب تک کشمیر کا ایشو جو ایو رزولب نہیں ہوگا یہ ہم آج کتاب بھی ہے کہ ہم کے لیے بنیادی ایشو کو سال کرنے کی طرف جانا چاہیے یونیٹ نیشن کی رزولوشن کے تحت ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ دیکھئے بائلیٹرل جو آپس میں مذاکرات ہیں ڈیا پاکستان کے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کشمیر ایشو کبھی بھی وہ حل ہوگا اور یہ ایک انٹرانشنل ایشو تھا انٹرانشنل ایشو ہے اور اس کو انٹرانشنل لیول پر ہی ہائلائٹ کر کے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جو پشلے چند ویکس سے جس قسم کے جو حالات واقعات چل رہے ہیں تو اس میں جو ہے یہ ایشو ہائلائٹ ہو رہا ہے پوست بران بانی یہ ایشو بڑا ہائلائٹ ہو رہا ہے لیکن جتنا ابھی ہائلائٹ ہو رہا ہے میرے خیال ہے کہ ریسنٹ ٹین ہائلائٹ ہو رہا ہے تو اس میں ایک چیز جو سپیسیفکلی ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں ایک ایشو ہے یہ کو تیریٹوریل ایشو نہیں کھالی تیریٹوریل ایشو ہے کہ کشمیر کے پانیوں پہ پہاڑوں پہ زمین پہ کس کا جو ہے وہ پولیٹکل سوریلیٹی ہو گی لیکن یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے کہ وہاں بے جو انسانی جو حکوب کو پامال کر رہا ہے بھارت اس کو کیسے جو ہے سب سے پہلے وہ روکا جائے اور پھر جو پلیبیسائیٹ کی جو ہماری جو ڈیماند ہے پاکستان کی پاکستان جو ہے وہ قائم ہے فم دے دے فرس تو دے دے تو اس کو انشور کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے اور اچھا پتا ہے کیا افضل ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے شوز کرتے ہیں اور بہت سارے اور شوز بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ایشو ہے یہ ہونا چاہیے یہ ایشو ہے یہ ہونا چاہیے کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے کشمیر چہر ہونی چاہیے اس وقت ماحول بہت اچھا ہے کیا کچا قدم اٹھائیں میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ان پوائنٹس پہ سوچ لیں کہ کس طرح یہ یہ اب کرنا شروع ہو جائیں اس وقت وزیر خارجہ بھی موجود ہیں کشمیر ایشو پر انہوں نے اقوام تہدہ میں سپیچ کی تھی اچھی آتے ہی انہوں نے ٹھیک آواز اٹھائی تھی اب ہم پریکٹیکلی کیا قانونی طور پر بھی آپ بتائیں کیا اہمیت ہے کس طرح سلوشن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم مسائل چونکہ ہم اتنے عرصے سے ستر سال سے کشمیر ایشو ہے کتنے برسے افغانستان کا ایشو کیریٹ ہوا ہوا ہے مذاکرات اب ہم ان چیزوں کے آہستہ سلوشن پر جائیں پروپوزرز دیں ہماری حکومت کہ کچھ لوگ تو سن رہے ہوتے ہیں ویسے تو حکومتیں ہوں کام نہیں دھرتی ابھی آپ نے کہا کہ سکولرز کو انٹلیکچرز کو اور لائیرز کو قانون جو سمجھتے ہیں ان کو ساتھ ٹیمیں بنائیں حکومت شامل کرے اگر حکومتیں یہ کام کرتی اور چند لوگوں کو لے کے نہ چلتی اور وہی گروپ ان کا نمائندہ جنہوں نے ریسرچ کی ان کو کٹا کرتے ایک میں کہتے ہوں اتنی منسٹریز بنا دیتے ہیں منسٹریز پر بھی پھر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ مسائل جلدی حال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کنٹی صاحب مجھے اب یہ بتائیے تو میں اس کو یہ ایڈ کروں کہ آپ نے کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا کافی انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے یہاں سے پیچھے سے لے جاتے ہیں نا کال ذرا سب دوستی پڑھائیں مود ہم نہیں سمجھتے اچھا ڈیسک نبی ہوں آپ کی پاکستان چیر ہوتی تھی انویسٹیز میں جو بند پڑی ہیں اس کے علاوہ آپ کی ایمبیسی کین پلے رول اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں میں تو خود نانے لیل بھی ہوں بڑ میں نے انٹرنیشنل لاؤ پڑھایا اللہم خالج میں سات آٹھ سال ہماری انٹرنیشنل لاؤ کا جو پروفیشن ہے اس ملک میں وہ بہت کمزور ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس انٹرنیشنل لاؤ کے ٹاپ رینکنگ لائرز نہیں ہیں اس کو بھی آپ پرموٹ کریں اور جو ڈیفرنٹ آپ کے جوگرافیکل یا ریجنل ایشوز ہیں ان کو انٹرنیشنل لاؤ کی نظروں سے ذرا اس پہ سرچ ہونی چاہیے انٹرنیشنل لاؤ کمزور کیسے آپ پتائیں اس کو کیسے کم انہوں نے پوائنٹ اٹھایا انٹرنیشنل لاؤ کے دیپارٹمنٹ بہت ریئر ہے اور جتنا ہونا چاہیے ہمارے پاس ایسے وکیلوں کے اگر ہمارا کیس کل انٹرنیشنل کورٹ کسی جگہ لگتا ہے اور پھر وہ پتا چلتا ہے کہ نہیں ان کو نہیں لانا دوسرا بیجنا یہی ہے اور یہ جو ابھی ایک انٹرنیشنل لاؤ کے جو لائرز ہیں وہ کافی کمزور ہیں جو ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں دوسری بات یہ کہ جو ڈیسپورا ہے نا کشمیری جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے انہوں نے بھی کشمیر کی ایشو کافی ہائلائٹ کیا ہے اور میں بتاؤں جو کشمیر میں ہو رہا ہے ہے تو یہ ٹیجک دردناک اپیسوڈ لیکن اس میں انڈیا کی ڈیموکریٹک ویلیوز وہ تو ہیومن رائٹس ویلیوز صاحب صاحب پھر بھی ابھی اثر نہیں ہو رہا اور ان کے تو مشنز ہیں ان کے لئے بڑا پرابلم ہے آؤٹسائید انڈین ڈیپلومیٹک مشنز انڈیا کہنا ہوا ہے لیکن سفارتکاری ان کی ہم سے کہیں زیادہ بہتا ہے سیکٹری کے لئے جھوٹ کو چھپانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں دو انٹرنیشنل پریس ہے انٹرنیشنل کورسپونننٹس بیٹھے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پھر بھی نسبتاً ہاں مگر مضبوط ہوتے ہیں پیلیٹس گنگ پہ پیلیٹس کبھی بھی کوسٹن ہوتا ہے وہ جواب نہیں دے سکتے افصل انہوں نے ابھی کہا کہ انٹرنیشنل لاؤ ہمارا کمزور ہے اور انٹرنیشنل لاؤ کے جو لائرز ہیں وہ باز اس اہمیت کے جو مقدمے ہیں وہ نہیں لڑ سکتے اور کیا سمجھتے ہیں بہنسیت پر میں جب کشمیر ڈسک کی بات کی تھی وہ میں نے کشمیر پاکستان کی جو امبیسیز ہیں ان میں کشمیر ڈسک اوپن کرنے کی بات کی ہے نمبر وان نمبر دو یہ کہ دیکھیں انڈیان ڈیپلومیسی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہاں جو ڈیپلوماتس ہیں وہ ٹرینڈ ہیں یا جو بھی ہے اصل بات کی ہے انڈیا جو ہے وہ ہم سے تین چار گنا بڑا ملک ہے اکنومک پاور کے طور پر امرج کر رہا ہے اس میں پرابلم ہی آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اکنومک انٹرس کے حساب سے ممالک ڈیل کرتے ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ اس طرح اکنومک انٹرس نہیں ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ ہے اب انڈیا کے بہت سے آپ کو سیڈیزنز ملیں گے جو کہ اس ٹرین پر گوگل اور پتہ نہیں کون کون سی دنیا کی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کے سی اوز یا سی اف اوز جو ہے وہ اپنوڈ انٹرنانا پر بیسکلی بھری بذ Bleeding کے ساتھ اپنی دنیا کیا کون سی ہوتی ہے کون سب پر ت самые Pr fuego نمبر mantra نمبر رسی صارح کریں پا گستان رب سے ڣی لические پریشتر tears نمبر چیو جو ڈی لائر پر ô interviews مجھے تقریبا لدر اچھی اس حرّاب گدر کرتا ہوں۔ ناگر رقیسہ کنس اتفاق کیا جئے ہے۔ اس کا حقیق ہے کہ ڈیا گیا ہے کہ انسٹووشنل بلڈنگ نہیں ہو سکے کچھ لنگوں میں آیا جن میں جو ہوا ایک پرفیکشن جو ہیں کچھ لوگوں میں الدویجال میں جو ہے جو آئے نمبر دو یہ کہ لوگ انسٹوشنز بیلد کرتے ہیں اور پھر انسٹوشنز جو ہیں وہ لوگوں کو بیلد کرتے ہیں تو وہ انٹرنشن لوگ پرسپیکٹیو میں ٹھیک ہے ویسے جو ہمارے یہاں پہ law schools ہیں یا law colleges ہیں یا یا یونیورسٹیز میں law پڑھایا جا رہا ہے ان کا پسٹینڈرڈ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اچھا میں یہاں چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے تو میں ایک بات کرتی چلوں کہ بات ہو رہے ہیں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ بات چونکہ ہمیں کشمیر ایشو کو لے کے جانا ہے انٹرنیشنل فورمز پر کل ہمیں کسی بڑے لائرز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بات کر سکیں ہمیں افغانستان ایشو پر بات کرنی ہوتی ہے ہمیں امریکہ جو ادھر اس کے انٹرفیرنس کے ساتھ ہم لوگ شامل ہوئے ہمیں ایران کی پالیسی سارے ایشوز پر بڑے مضبوط موقف کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنل اپنی بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے لاؤ کی جہاں تک بات ہوئی ایک میں بتاؤں کہ آج کل انہوں نے افظل نے کہا کہ اتنا میار نہیں ہے ہمارے جو ایک دو تین جگہوں پر میں نے دیکھا کہ لاؤ کے سٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف یونیورسٹریز میں ان کے انٹری نام کی ہوئی ہے سمیسٹر پہ وہ جو اگزامز میں جا رہے ہیں لیکن سٹوڈیز کوئی نہیں ہوئی ہے اور لاؤ کالجیز جتنے بھی ہیں مختلف پاکستان کے شہروں میں وہ ڈگریہ دیتے جا رہے ہیں جوان کی اچھی میں ایک چیز ہے سنٹر جاؤں اب یہ سپریم میں نے ایک دپر کیا ہے تو اب وہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اس پہ کافی طرح ایکشن لیکن اس سے پاکستان ہوئی ہے جوڈیشری لاؤ پروفیشن اس کے پیچھے جو ڈراؤ بیکس ہیں اس میں لاؤ کالجز کا مور دن فیفٹی پرسن رول ہے اب کوئی مائن نہ کرے اس کنٹری میں لاؤ کرنا سب سے آسان ہے ایسے کالجز لاؤ کی ڈگری بڑی پریسٹیجیس ڈگری ہوتی ہے یہاں جو کاردیازہ نے لی تھی جو اکبال لینے کے تھے یہاں ایسے کالجز ہیں ایک ایسے کالجز ہیں میں بھی جانتی بچ کالجز جس میں کلاسز نہیں ہوتی میں اگزیکٹیو ڈریکٹر اچسیتا میں نے ایک کالجز کو پرویشنل این او سی اور کالج بعد میں فراڈ نکلایا اسلام آباد میں مجھے بھی پیشیں بھگتنی پڑی لیکن ہونسلی میں کو بتاؤں اگر آپ کے لاؤ کالجز تو دا سٹینڈرڈ ہونا تو آپ کا جوڈیشن پروفیشن یہ کافی ہو سکتے کیوں کہ آپ دیکھیں آپ کے ہائی کورٹ جیجز جو ہے نا یہ میجورٹی بار سے آتے ہیں سیور جائج تو بائیس گریڈ میں بھی سیشن کورٹ پر رک جاتا ہے تو یہ مطلب ہے لاؤ کالجز تو بڑا مقدس مقدس پیش ہے میری پرسیب جو ہے وہ درست فرمارے ہیں اس کے اوپر کافی آپ نے جو بات کی نا سپریم کورٹ نے اس کا کوئی ایکشن بیدی اس کے اوپر ایکشن بیدی اس کے اوپر ایکشن بیدی بار کانسل بہت سے ایسے لیڈران جن نے اس کے بار بار مطالبہ کیا ہے اب ایک چیز جو اتنے سالوں سے مناسب طریقے سے نہیں چلتی رہی اس کو ٹھیک کرنے میں ٹھیک کرنے میں ٹھیک کرنے میں ٹھیک کرنے میں اس کو جسٹارٹ کرنے میں ناثرین ناثرین نے گنڈی صاحب کی بات کے بات بڑی اہم بات کی کہ یہ ساری چیزیں خراب نہیں پڑی ہیں یہاں پاکستان تھوڑا تھوڑا سندر سے کہیں سے ٹھیک ہو رہا خدا کرے کہ ٹھیک ہو جائے تو افضل نے کہا کہ لاؤ کالوجز تو ایک ہے نا کہ جہاں اتنے سالوں کی خرابی ہے تو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم رہے گا پاکستان کی بہت ساری جگہوں میں کتنے سالوں سے کتنی خرابی ہے جن کو ٹھیک ہونے کا ٹائم رہے گا خدا کرے گی یہ چیزیں ٹھیک ہو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے قومی مفادات کو نہیں دیکھتے کوئی لوگوں کے مفادات کو نہیں دیکھتے ساتھی سیاست یا اپنی کوئی پارٹی کی سیاست اس کو ترجیح دیتے گورننس کے ریلیٹ پرابلمز ہیں اس ملک میں جو ہماری نیشنل ایکشن پلان کو افیٹ کرتے پاکستان کا موقف اور ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے دنیا کو دکھائیں عوام ہیں جو طاقت کا سرچشمہ ہے آج تک الیکشن ریفارمز کی طرف کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا بھارت جو ہے وہ تو ہمیشہ وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے جو دھمکی ہے پانی کے بارے میں اب یہ دھمکی ایک حقیقت کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے کہ دہشتگردی تو دہشتگردی ہوا کرتی ہے تو جو منسٹری حکم فرمائے گی وہی ہوگا نا ریگولیٹری آثورٹی کا آپ نے انڈیپینڈنس چین لیا حکومت اس نظام کی طرف جانا چاہتی ہے جو اس کو سوٹ کرے وہ نظام نہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو گرنٹ اپیٹس ویٹ ائر مارشن ریٹائر شاہد لطیف ہر ہفتہ اور اتوار شام آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر نازلین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاصلہ اور بات یہ ہو رہی ہے کہ خکتے میں آمن کیسے قائم ہو جیسا کہ ہندوستان نے پچھلے دنوں جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ابھی بھی ہمارے بورڈرز پر ٹینس صورتحال موجود ہے اور اس میں ہندوستان کی ہندو کی مودی کی سرشت اور نیت اور ارادہ جو خراب ہے پاکستان کے بارے میں اس کا دخل عمل زیادہ ہے اور پھر خطے میں آمن کے قائم ہونے کے لیے افغانستان ایشو کا سالو ہونا بہت ضروری ہے اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے ان دو چیزوں کے سالو کیے کہ بغیر اور جیسا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران مذاکرات ہو رہے ہیں یہ سارے لوگ مل ملا کر ان بنیادی مسائل کے حل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو عمل قائم ہوگا ورنہ بہت مشکل ہے پروفیسر کنڈی موجود ہے افزل بیریسٹر افزل موجود ہے افغانستان ایشو کشمیر ایشو اس سیشن میں سلوشن پہ ہم عمومن ایشوز تو ہمیں پتا بھی ہیں ان پر بات بھی کرتے ہیں لیکن اب ہم تھوڑا سا سلوشن پر جائیں گے پروفیسر اب افغان کی سرشت قوم کی ہم نے بیان کی کچھ آپ نے ان کے ایشوز بتائے اب سلوشن جو مذاکرات ہو رہے ہیں کس اندر امریکہ نکلے گا تو پھر کہیں آپس میں وہاں چیزوں کو بہتر انہیں بے یارو مددگار بھی چیزیں ہیں جتنی خراب کر دی گئی ہیں ان کو اب بے یارو مددگار چھوڑنا بھی تو غلط ہو جائے گا دیکھیں ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ صحیح ٹریک پہ ہیں اور اس میں خلیل دال ظلمہ ہے جو کہ خود پروفیسر ہے اس کی زیادہ ریسرچ افغانستان پہ ہے خلیل اچھا چوائس بڑی اچھی ہے یہ پروفیسر تھا نا انیسٹی آف فیلیڈلفیا میں اور اس کی کافی اچھا ریسرچ ووک ہے یہ تو بہت ینگ ایج میں وہاں گیا اور اس نے وہاں پڑھایا پراہ یہ انتخاب اچھا تھا تو بات یہ ہے کہ طالبانوں نے جو دو بڑے بڑے شرطیں رکھی ہیں اور وہ انڈریکٹ میں سمجھتا ہوں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ تو امریکہ ٹائم فریم ورک دے کہ وہ کب جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے لیکن وہ میرا یہ ریسرچ کہتا ہے وہ بیٹھیں گے طالبان لیکن جب یہ امریکن جائیں تو پھر وہ ایٹی ایٹ والی سیچویشن نہ ہو کیونکہ ایٹی ایٹ کی جو سیچویشن ہے نا جب صوبیت یونین وہاں سے واپس گئی تو امریکہ ایک دوست یا بڑا بھائی جو بھی کہہ دیں ایک بڑی پاور تھی بڑا رول ادا کر سکتا تھا اگر وہ ان کو ساتھ بٹھاتا لیکن اس نے کہا جی وہ تو چھوڑ کر چلا جیا نیت چھیک نہیں تھا تو اس نیت کا جہاں خطہ بدامن رہا وہاں ان کو بھی سبق ملا جو تاریخ لکھی جائے گی تو ویٹنام کی طرح یہ بھی صوبیت یونین کی طرح یہ بھی لکھا جائے گا کہ دے باپ ڈاؤن کیونکہ ان کے جو اپنے لکھیں گے وہ تو پھر سچی بات لکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اب اگر یہ جائیں اب اس وقت اخوانستان کے سیچویشن اتنی بری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں ایک آئین ہے ایک پارلیمنٹ ہے صرف اگر انتخابی عمل تھوڑی چینجز آئین ملے ہیں تو یہ طالبان فیکٹرز بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور میں کو بتاؤں طالبان بھی اب چاہتے ہیں کہ ہم پور امن طریقے سے رہیں اور اگر یہ داشت ٹیروریزم یہ فیکٹر آؤٹ ہو جائیں تو اس کو ایون وہ لوگ جو کہ طالبان کے ساتھ نہیں ہے خوشیہ نہیں بیٹھنا چاہتے وہ بھی سپورٹ کریں گے فار ایگزیمبل ایران کیونکہ اخوانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ایران کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سنٹرل ایشیا میں چینجز آ رہی ہیں اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے دیکھیں اس کو یہ جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے اس کو ایسا کمپیینسیو آپ ایسا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسا سٹرگل فا پاور ویلت اینفلوینس جو ایڈیالوجی ہوتی ہے لیکن یہاں تک بھی ہے یعنی سٹرگل آف ویلت تو ہمیں پتا ہے کہ مسائل پر جو کہتے ہیں ہارمول کے مسائل پر نیشنل یا انٹرنیشنل پولٹکس لیکن پاور سٹرگل اور پھر انفلوینس اور ایک ویلت جو گلوبلائزیشن ہے ملٹی نیشنل ہے آپ جائیں یہ میکڈونلڈ پر ابھی دو ٹیم کا کھانا کھائیں یہ پیئے فور تھاؤزن یہ ویلت ہے نا سٹرگل ایک دن میں یہ تو بات یہ ہے کہ غانستان میں اس وقت امن ضروری ہے اور کچھ انٹرنیشنل کمیونٹیز مجھے میں صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا اس وقت سٹڈی کر رہا ہوں یہ جو رشیہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے افغانستان میں اور رشیہ چاہتا ہے کہ غانستان میں امن آئے تو اسی طرح کچھ سٹراؤنگ کنٹریز آپ کے ٹرکی ہیں اچھا پروفیسر صاحب افضل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے رشیہ کا بتایا کہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے کہ افغانستان میں امن آئے پیس قائم ہو یہ وہ ہے کنٹری کے اب تو بڑا سبق حاصل کر لیا نا جس کی وجہ سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی آپ کو بتائے کہ جو افغانستان میں رشیہ کی دراندازی کے بعد سے سلسلہ کیسے شروع ہوا اب وہ چاہ رہا ہے تو رشیہ اور ہندوستان میں مجھے ایک فرق لگتا ہے وہ آپ لوگ بتائیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ ہندوستان کی جیسے ہم نے بات کی نا کہ ان کی ایک نفسیات ہے ایک سرشت ہے اور بدنیتی ہے جو جاتی نہیں ہے وہ ہندو بنیا کے نام سے جب کہتے ہیں یہ 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 ایسا وہ آئینڈ میں میں ایک کتاب کا تعریف کراؤں گی وہاں وہ لوگ چکے تھے انہا ہمارا براہ راست میں ہندوستان سے تو نہیں آئی تو میں ہندو کمیونٹی میں نہیں رہ کر آئی تو انہوں نے بڑا لمبی چوڑی داستانیں ہندو کی اپنی ایک شخصیت ہے رشیہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرح بدنیت اور کسی کو تسلیم نہ کرنا اور دوبارہ قبضہ کرنے والی نیت میں نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی رشیہ ایک ساتھ مذاقرات کرنے چاہیے اور وہ اپنا ایک نہیں ہوتا حالات سے تبدیل ہو کر آنے والے شخص وہ مجھے ایسا ملک لگتا ہے ہندوستان کی طرح نہیں لگتا دیکھیں رشیہ جو پہلے سوڈی تھی یونین تھا اس نے پاکستان کی طرف ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا پاکستان کے شفارتی تعلقات شروع ہوئے فارٹی نائن میں انڈیا کے ہوئے ازادی سے پہلے آپ کو پتہ ہے نیرو کی بہن تھی نا لیشکن پنڈی جو پندت جو کے پہلے ایمبیسیڈر تھی اور سٹیلن تین سال اس سے نہیں ملا پارلیمنٹ میں بات ہوئی پاکستان نے جیسے لیاقت علی خان نے خواہش ظاہر کی وہ ایران میں اور بروکر کیا تھا وہ جو راجہ غزنفر تھا ایمبیسیڈر پاکستان کا تیران میں تو ایمبیسیڈر نے اس کو کہا کہ جی سب کچھ سٹیلن کے حکم سے ہوتا ہے یہ بات وہاں جائے گی تو سٹیلن تین دنوں میں دعوت آ گئی لیکن ہم نہیں گئے تو وہ بات لمی ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں رشیہ کے ساتھ تعلقات زیادہ بڑھانے چاہئے اور اچھے ہو گئے ہیں اچھا اچھا ہمیں آگے ہمیں دیکھیں ماضی میں جو ایکسپیریئس ہے نا جو میں نے بات کیا نا کہ روس آپ نے انڈیا کی بات کی انڈیا کی بات تو انڈیا نے ہمارا جو سب سے بڑا ہمیں جو تھریٹ تھا وہ انڈیا سے ہو سکتا تھا ہمیں کیمونیزم سے نہیں تھا لیکن ہم انسیسیریلی سینٹو سیٹو امریکہ کے پیچھے لگے کہ وہاں سے تھریٹ نہیں تھا اور اس کا نقصان ہم ابھی اور انڈیا نے ہمیشہ زیرو سم انڈیا پاکستان کی ریلیشنشپ میں ہمیشہ زیرو سم آپ آج بھی دیکھ لیں زیرو سم یہ ہے کہ جہاں آپ کا نقصان ہوگا وہ میرا فیدہ ہے جیسے اغانستان میں اب اغانستان میں ہمارا تو اغانستان پڑوسی ہے ہمارا کلچر ملتا ہے ایک وٹیور ڈسپیوٹڈ بارڈر جو بھی کہہ دیں انڈیا کو تو خوش لین دین نہیں ہے لیکن انڈیا نے وہاں جو آپ نے کہا نا کہ پاور ویلتھ انڈ انفلیوست انڈیا نے بھی اسی پر شروع کیا اعمل انڈیا کے میں بدنیتی پر بہت زیادہ بات کرتی ہوں کہ رشیہ نسبتاً ہمیں پاکستان کو سوچنا چاہیے اس سے بہتر طور پر ان افغان معاملے میں بھی رشیہ کے ساتھ ہو کے آگے بڑھنا چاہیے میں بھی ایسا پوزیٹیو ہم نے بات کی نا بھی افغانستان کے ایشو پر کیونکہ بات ہو رہی ہے افضل خطے میں امن قائم کرنے کے لئے آج کے شو کا مین ٹاپک یہ ہے جس میں افغانستان ہندوستان ایران کشمیر کا مسئلہ ہم پاکستان جب تک یہاں کی بنیادی ایشو ہندوستان نیت ٹھیک نہیں وہاں رشیہ نہیں ہے نا کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے ایک بڑا ملک سبک سیت کے آتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کر کے آتا ہے موڈی سرکار ہندوستان سے آپ یہ امید نہیں رہے کشمیر کا مسئلہ کیس طرح سول کیا جائے بیان مزاکرات ہو رہے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں دیکھیں سی پاک اس کی بڑی سگنفیکنس ہے یہ اس طرح کی ایک نومک انٹرسٹ جو چھائینا کے پاکستان میں ہوں گے یا باقی ممالک ہوں گے تو یہ پاکستان کی سٹیبلیٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ کسی حد تک انشور کریں گے رگارڈلیس آف نیکلر پاور ہونا ایک دوسری بات جو آپ نے سپیسویکلی رشیہ کے کانٹیکس میں جو آپ نے بات کی دیکھیں رشیہ کے کانٹیکس میں ایک بات یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جتنی بھی ممالک ہیں وہ ان سے باکستان کے اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے کیونکہ اگر پیس ہوگا اور روڈ کنیکٹیوٹی ہوگی تو پھر ہی اکنومک ٹریڈ انٹر کنیکٹیوٹی افضل آپ سمجھ نہیں رہے کہ رشیہ تو نیت صاف کر کے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا بھی کہ میں بھی جیسے اس میں افغانستان میں دراندازی کی تھی آگے ایک لمبی کہانی ہے پھر شو کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اب رشیہ بہتر طور پر سیکھ کے شاید آرہا سامنے ہندوستان کشمیل کے موسیقی 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 جمعان کشمیر کے لئے جو شخص کے ذاكی ہیں جمعان کشمیر کے لئے جو اندر جو اندر جو اندر سجنفیکنٹ بات ہے جو اندر مودی جیسی گاوverنٹ کے لئے جو اندر آسان ہے جو اندر مودی جیسی گاوverنٹ کے لئے کارکتر کیلئے کہ مودی کی حکومت میں کشمیر کا مسلاحہ زیادہ ہوا ہے 370, 370, 35A, Indian constitution کے جو بہت کلیر ہیں انٹرنیشنل جو تو آپ کیا کریں؟ تطوریہ تاریم تھوڑا ہوتا ہے میں کچھا ساتر کے نشوز پر ہمارے سفارت خانے ہیں سفارت کار ہم بہنونی مبالک بہت جگہ گئے آپ کی سفارت سفیر ہے ہندوستان کا سفیر نسبتاً بہتر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے بہتر فورمز پر آواز اٹھا رہا ہوتا ہے ہمارے جو پچھلے عرصوں میں آیاشی کی عادت پڑی تھی لیوش سٹائل بڑی بڑی گاڑیاں مزے سے سفیر گزارت سفیرانے پاکستان بنے ان کو حیلائٹ کرنے کے لیے اسے ممالک میں مرحالہ پولیٹکل ایمبیسٹرز کو پوائنٹ کرنا چاہیے جن کی پولیٹکل گرومنگ ہو جو کہ اگریسیولی جو کہ سٹیٹ آف پاکستان کی پولیٹ کر سکے کریں بالکل کریں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سفارت کاری جو ہے اندوستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری سفارت کاری بھی بہتر ہو ہمارے جتنی بھی امبیسز ہیں ان میں بیٹھے سفیر ہیں وہ لوگ زیادہ کام کریں ایڈلوجیکل کمیٹمنٹ بڑی ضروری ہے نا کہ میں سال دور کے اوپر دکھے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو دو کومی نظریہ کے اوپر آج بھی سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں پاکستان کی دسکشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیپلومیسی اور ڈیپلومیٹک کو وہ ٹھول ہے آپ کی فورن پالیسی آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں یا سرب ہوتے ہیں بعض وقت آپ کے نیشنل انٹرسٹ سرب نہیں ہوتے لیکن آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں انڈین کی جو ڈیپلومیٹک سروس وہ اتنا جھوٹ سچ ملاک کہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل حقیقت فورن کنٹری جتنے بھی دوسرے ممالک میں ہماری امبیسیز ہوتی ہیں یا اندوستان کی امبیسیز ہوتی ہیں جن لوگوں کو اڈریس کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اتنا نہیں جانتے ہماری خارجہ پالیسی جب سے یہ گورمنٹ آئی ہے اس گورمنٹ کے ساتھ میری بڑی ڈیفرینسز ہیں پرلیٹکل بات اکنومک لیکن ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک جا رہی ہے ویری گوڈ اور فورن منسٹر ہے جو ویل سپوکن ہے جو پاسک سپیٹس اور ہر وقت نظر میں ہے نا چیزیں دیکھیں آپ کا فورن منسٹر ہونا چاہیے حالانکہ ضروری نہیں ہے نے اس ٹارہ سال پرائم منسٹر رہا اس نے فورن منسٹر نہیں آنے دیا بات وہ ساری رات بیٹھ کے اپنی فائلن ڈیفر کرتا تھا آپ سمجھتے ہیں افظل کہ کشمیر ایشو پر بھی یہ جو حکومت ہے یہ ٹھیک جا رہی ہے یہ آواز بھی انہوں نے اٹھائی کہ اس کے بعد ہم نے کتاب کا ذکر کرنا ہے اب ہم نے اپنا کتاب کی پرموشن کے لئے میں نے کتاب کی پرموشن کے لئے کشمیر ایشو کے اوپر وہ پوری قوم متحد ہے گارمنٹ کوئی بھی ہو وہ اس کی مجبوری ہوگی کشمیر ایشو پر کام کرنا اور یہ اچھی بات ہے کہ کشمیر ایشو پر کام کر رہے ہیں اور ان کو مزید بہتر طریقی سا کرنا چاہیے کشمیر دست کشمیر چین کشمیر چین اور حالات کی پرسپیکٹیو میں بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یا یکرین میں وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے بشمار بھی گئی رسکے پر مجھے بڑی باتیں جو کہ خطے میں آمن پر آج ہم نے بات کی بہت ساری باتیں ہوئی اور امپورٹن باتیں ہوئی آخر میں ہم جو کہ کتاب کا مختصص ست تعرف کروایا کریں گے یہ ایک پروفیسر منور کی کتاب ہے پروفیسر محمد منور اب یہ کتاب پرانی ہے لیکن جس اس میں جو کہ میں نہیں رہی اندوستان میں میری نوجوان نسل آنے والی جو ہمارے بات کی ہے وہ برائے راست ہندو اور اس کمیونٹی میں وقت نہیں گزار کے آئی اس کون کی کیا نفسیات تھی وہ یہ کیوں کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا اس کتاب میں بڑی تفصیل سے بتا گیا ہے کہ جب پاکستان بننے سے پہلے ہندووں کی کیا نفسیات تھی گاندی کی کیا پالیسی تھی پھر تحریک پاکستان کس طرح چلی اب چونکہ میں اس کے اور کانٹینٹ کم کی وقت کم ہونے کی وجہ سے نہیں بتا سکتی لیکن ایسی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے یہ مختصر تعرف ہے ابھی دفعہ انشاءالام کسی اور کتاب کا تھوڑا سہ سے زیادہ ڈیٹیل سے تعرف کرائیں گے ٹائم ختم ہو رہا ہے آئیشہ مسود کو کلم اور کولم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی